جیسے نیلسن منڈلا نے ساؤت آفریقہ میں جناندولن چلایا وہ آزاد ہو گیا گاندھی نے بھارت میں جناندولن چلایا اور ہم لوگوں نے گاندھی کا ساتھ دیا ہمارا ساتھ لے کر گاندھی نے اپنے لوگوں کو آزاد کروایا ہمارے پچھوڑے پلات مارا آج دو اکٹوبر ہیں اسی دن یہ شیطان پیدا ہوا میں نے کانگریسی لوگوں کو کہا کہ میں گاندھی جی کو شیطان کہہ رہا ہوں تو میرے سے بحث کرو اور مجھے غلط ثابت کر دو کہا کہ نہیں کچھ غلطیاں تو نیتاؤں سے ہو ہی ہے مگر آپ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں یہ بات غلط ہے ارے بحث کرو بھائی غلط سلط میں لمبا چوڑا بتا رہا ہوں بحث کرے نا چرچہ کرے تو پھر ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کیا 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 میں مہاتمہ نہیں مانتا گاندھی کو میں بدماج مانتا ہوں اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس دیش میں ہم لوگ بہت سنکھے لوگ ہیں اور ہمیں ایک دن جرور اس دیش میں احسر ملے گا تو گاندھی کی جہاں سماندھی ہے نا وہاں میں جیسی بھی بھیجوں گا جیسی بھی سمجھتے ہو آج کے جمانے کا راکشت پانسو لوگوں کا کام اکیلے کرتی ہے مشین میں وہاں جانے والا نہیں ہوں جیسی بھی بھیج دوں گا پانسو روپے میں کام ہو جائے گا زیادہ پیسہ کھرچہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں اور وہ جمنا کے کنارے پر ہے تو ان لوگوں کو بھول دیں گے یہاں سے وہ ہڈیا پس لیا جو بھی ہے نکالو وہ جو جمنا ہے پھیک دو اس میں ایسی پویتر ہڈیا ادھر ہم لوگ سنبھالنے کے لئے اس پویتر دھرتی کا افیوگ کرنے والے نہیں ہیں ساتھیوں کچھ لوگوں کو جب میں یہ باتیں کہتا ہوں اچھی نہیں لگتی ہے مگر میں کبھی بھی لوگوں کو اچھا لگے اس لئے نہیں بولتا ہوں جو صحیح ہے بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے مجھے پتا نہیں ہے کہ ایلوپتی کی گولیاں کڑوی کیوں ہوتی ہیں مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ ایلوپتی کی گولیاں کڑوی کیوں ہوتی ہیں مگر اتنا جرور پتا ہے کھانے سے آرام جرور ہوتا ہے گولیاں کڑوی کیوں ہے پتہ نہیں ہے مگر اگر کھاؤگے تو آرام ضرور ہوگا جو گولی میں آپ لوگوں کو کھلا رہا ہوں وہ گولی بھی کڑوی ہے کھاؤگے تو ضرور آرام ہوگا راجکوٹ گجرات میں آپ لوگوں کو لگتا شاید میں اندرپدیس میں بول رہا ہوں گاندھی جہاں پیدا ہوئے وہاں جا کر یہ بولا اگر آپ سچے ہو ایماندار ہو اور آپ کو اپنے سچائی پر یقین ہے وشواس ہے اور آپ کا conviction ہے تو سچ چاہے کہیں پر بھی بولا جا سکتا ہے بولنے کی اوقات اور حمد جو ہے سچ بولنے کی حمد ہونی چاہیے کیول آپ بول سکتے ہیں ساتھیوں راجکوٹ میں گاندھی کو ہم مہاتما نہیں کہتے ہیں اس وجہ سے گاندھی کے جاتی کے لوگوں نے ہمارے چودہ بامسف کے کارکرتاؤں پر کیس ظاہر کیا راجکوٹ کے کورٹ میں جب نہیں آجاتی کہ آدمی نے ایک کورٹ میں کیس ظاہر کیا جج نے اس کو کیبن میں بلایا بلا کر پوچھا گاندھی جی کو مہاتما کہنا چاہیے اس کا کوئی کانون بھارت میں ہے تو کمپلینڈ داخل کرنے والا جو آدمی ہے کیس داخل کرنے والا جو آدمی ہے وہ کیسے کیا کہا ہے یہ بھی نہیں جانتا اور نہیں ہے یہ بھی نہیں جانتا گاندھی جی کو راشتہ پیتہ کہنا چاہیے ایسا کوئی کانون ہے جج نے پوچھا ایسا کوئی کانون ہے تو کہا ہے یہ بھی نہیں جانتا اور نہیں ہے یہ بھی نہیں جانتا جس کو گصہ آیا اس نے کہا کوٹ میں کہے کے لیے آئے ہو کہے کے لیے آئے ہو ابھی مجھے ایک فیصلہ دینا پڑے گا تم نے چودہ لوگوں کے خلاف میں کہت دائر کیا مجھے فیصلہ دینا پڑے گا کہ گاندھی جی کو مہاتما کہنا چاہیے اور نہیں کہنے والا دنڈ کا اپراد ہی ہے ایسا کوئی کانون نہ ہونے کی وجہ سے میں ان لوگوں کو نردو چھوڑ رہا ہوں اور گاندھی جی کو مہاتما نہیں کہنا اس دیش میں کوئی بھی اپراد نہیں ہے ایسا سٹیمپ لگایا ہوا فیصلہ مجھے تیری وجہ سے دینا پڑے گا گدھے